اسلام علیکم میں آپ دیکھنا جی ہم تینٹی کریکشن یوٹیوب چاہاں آپ کا ہمارے اس چینل پر دل کے اطاق رہے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل ویڈیو تو مجھے چینل ضرور سبسکرائب کریں تو بڑے عرصے بعد مجھے سب کی ویڈیو ہے ویڈیو کا ٹیٹل ہے انڈیا گوز اون آ ویپنز پرچیز اوڈ ڈائیو دیکھنے کی دیکھنے سب سے پہلے ویڈیو پیٹ دیتے ہیں اپنا ریکشن موسیقی 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 تین جیسیو سائبان اور تیرہ آدھر رینکس ٹوٹل سولہ لوگ میرگردی کو پرابت ہو گئے ان کی جانے چلی گئیں ہم سب چانک کے فورم چانک کے ڈائلوگز ہمارے سارے ویورز ان کی طرف سے ان کی آتما کی شانتی کی پراثنہ کرتے ہیں مہدیو ان کی آتما کو شانتی دے کس تو بہت یعنی یہ ایک کہاوت ہے فوج میں ماؤنٹنز ایٹ مین اور صرف لوجسٹکس کی وجہ سے نہیں یہ ایسی جگہیں ہیں لڈاکھ میں ارنانچل میں اتراخنڈ میں ہماشل میں سکھم میں کہ یہاں پہ ایک ایک دو دو دن تک کانوائی چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں پہاڑوں میں اور وہ ڈسٹنس کبر نہیں ہوتا تو یہ بہت ایسے ایکسیڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب they are very heart breaking پر ہوتے ہیں اور ان کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے ان کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے آپ موسم ایسا ہے کہ ہر سمہ ہلیکاپٹر نہیں چل سکتا آگے جا کے کوئی ایئر فیلڈ بنی نہیں سکتی کیونکہ پہاڑ میں اُتھنی جگہ ہی نہیں ہے اور جانا روڈ سے ہی ہے اور جس وولیوم کا سپلائی ہوتا ہے ویدھر ایسی فیول ویدھر ایسی مین پار ویدھر ایسی آنا جانا جو بالکل ہوتا ہے اس کے وولیومز بہت زیادہ ہیں that has to go by road تو بڑی دکھت چیز ہے میں تو خود ہائیٹیٹوڈ میں سرف کر چکا ہوں میں لہول سپیتی میں تھا اور ایک پوسٹ تھی شپکلا میں شپکلا پوسٹ کا کمانڈر ہوئے کرتا تھا اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کتنا کتنی مشکل چیزیں ہوتی ہیں مطلب ہماری پوسٹ پہ پہنچنے کے لیے ہمیں آٹھ گھنٹہ کھڑی چڑھائی ایسے چڑھنی پڑتی تھی آٹھ گھنٹہ ہم چڑھائی کرتے تھے تب جا کے ہم پوسٹ پہ پہنچتے تھے نیچے ہمیں گاڑی گاڑی نیچے تک ہی ابھی بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ شپکلا تو کھڑی پاڑ ہی پہ اور سامنے چین تھا ہمارے بلکل سامنے مطلب کی پیدل اگر میں دو منٹ چلوں تو چینہ کے اندر بلکل بینگ آن دو لائن آف ایکشن کنٹرول اس کا میں کمانڈر تھا میں لیٹ نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں نائنٹی سکس نائنٹی سیویں آس پاس رہا ہوں if I'm not mistaken تو دوستوں بڑی دکھت چیز ہے اور پربون کی آتما کو شانتی دے اور کیا بولیں دوستوں اب ہم اپنی مین خبر پہ جاتے ہیں مین خبروں میں بہت بڑی چیز ہو گئی ہے دیکھئے جان تو صرف ایک کی گئی ہے اسلام آباد میں جو سوسائیڈ اٹیک ہویا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سام آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد میں جو سوسائیڈ اٹیک ہوا ہے یہ کیا بات کیا ہے معاملہ کیا ہے آپ کو پتا ہے اسلام آباد تو کیپٹل ہے راجدھانی ہے پاکستان کی لیکن جو مرگلہ ہلز ہیں اس کے بالکل بیس پہ اسلام آباد ہے سامنے سے اور وہ مرگلہ ہلز کے ایریا تک اس کے کچھ کچھ ایریا تک یہ جو پشتون ہیں گریٹر پشتونستان والے ہیں افغانستان والے ہیں افغانستان میں پشتون بھی ہیں تاجک بھی ہیں اوزبیک بھی ہیں بلوج بھی ہیں ہزارہ بھی ہیں دس قسم کی اور کمیونٹیز ہیں میں ان سب کی بات نہیں کر رہا میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ جو گریٹر افغانستان ہے گریٹر پشتونستان کی بات ہے نا وہ اٹک مرگلہ ہلز تک آ چکے ہیں پہلے بھی مطلب وہ they have come as close as 25-30 کلومیٹر سروم اسلام آباد تو پچھلے دس سال سے تو موت چل رہی تھی وہاں پہ سب شانتی تھی یہ پاکستانیوں کا نا میں اکثر پاکستانیوں کو ایک بات بولتا ہوں they feel very bad یہ کہتے ہیں میجے صاحب آپ غلط بول رہے ہیں آپ اپنے لفظ واپس لیں جو آپ نے بولی ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ all your wounds are self implicted پاکستان کے جتنے بھی زخم ہیں نا وہ پاکستان نہ کھود دی ہیں اور کسی کی میں بتا رہا ہوں کسی میں نہ اتنا ٹائم ہے نہ کوئی اتنا یہ خود کو چاکو سے گھوٹتے ہیں پاکستانی پتہ نہیں کیا ان کا دماغ ہے کیا ان کا mindset ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں افغانستان پہ pressure تھا افغانستان پہ pressure تھا جب تک افغانستان میں pressure تھا طالبان گفاؤں میں تھا یا پھر دوہا میں تھا قطر میں وہ مذاکرات کر رہا تھا بات چیت کر رہا تھا ان کی آپس میں رابطہ تھا دونوں sides کا یعنی کی امریکنز کا اور یہ طالبان والوں کا اچھا پاکستان پھر جیب میں کچھ ہے نہیں جیب بھی کھالی ہے دماغ بھی کھالی ہے لیکن چودری بننا ہے گاؤں کا چودری بننا ہے تو چلو افغانستان پہ کچھ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے تین پانچ کریں گے میں بتا رہا ہوں اسلام آباد safe تھا بیچ میں ان کی problem ضرور ہوئی تھی جب انہوں نے یہ ضرب عزب اور رد الفساد اور یہ سب operations کرے تھے اور کامیاب operations کرے تھے پاکستانی فوج میں فوج نے یہ میں مجھے ماننا پڑے گا دیوہ successful operations لیکن انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نا اس کو یہ طالبان خان ٹھیک کہتے ہیں انہوں نے کیا بولا کہ ہم لوگ جو تحریک طالبان پاکستان والے ہیں ان کو ہم سو تھے سوا سو تھے کتنے تھے مجھے یاد نہیں ان کو چھوڑ دو ایم نیسٹی ہے یہ کوئی بات نہیں چھوڑ دو یہ ہمارے بھٹکے نوجوان ہیں یہ چھوڑ دیا بولا کہ یہ دیرادیکلائز ہو چکے ہیں ان کو ہم نے دیرادیکلائزشن کر دیا اب یہ آم شہری بندے کے لئے آم شہری ہے ہی نہیں وہ آم شہری ہے ہی نہیں وہ گوریلا فائٹرز ہیں وہ ٹروریسٹ ہیں I am not using both these terms interchangeably they are essentially گوریلا فائٹرز who engage in ٹروریزم مجھے یہ بات بولنی چاہی کہیں یہ بولنے چاہیے کہیں یہ بولنے کے نہیں میجر صاحب آپ نے تو بولا تھا کہ ٹروریسٹ اور گوریلا فائٹر ایک ہی ہوتا ہے that's not true that's not true but گوریلا ایک کسام کا war ہے ایک کسام کی tactics ہے جس میں زمین کا استعمال ہوتا ہے local population کا استعمال ہوتا ہے اور یہی تحریکی طالبان پاکستان کر رہا ہے یہ local پشتون ہے تو دیوبندی ہے یہ یہ دیوبندی پشتون دیوبند ہے کہاں پہ دیوبندہ سہارنپور اترپردیش میں سہارنپور میں ایک جگہ ہے جلا سہارنپور میں that is called دیوبند وہاں کی جو وچار دھارا ہے اس کو دیوبندی وچار دھارا کہتے ہیں طالبان دیوبندی وچار دھارا والے ہیں تو اب issue یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے بولا کاٹو سب کو انہوں نے اسلام آباد کی ابھی تک یہ دیکھیں ابھی تک یہ کہاں پہ suicide اٹیک کر رہے تھے ابھی تک دوستوں ہی suicide اٹیک کر رہے تھے نورتھ وزیرستان ٹھیک ہے شمالی وزیرستان میں کر دیا ساؤتھ میں کر دیا پھر انہوں نے بولا کہ ہم بلوچستان میں کر دیں گے خائبر پختون کا کہ کہیں ایسے بم دھماکے کر دیں گے suicide اٹیک کر دیں گے انہوں نے اسلام آباد کے دل میں جا کے ایک suicide اٹیک کر رہے ایک پولیس والا مر گیا دس بارہ بندے گھائے لوگ رہے یہ کیا یہ statement ہے یہ attack نہیں ہے suicide اٹیک نہیں ہے یہ ایک statement ہے کہ آپ یہ مت سوچنا کہ ہماری پہنچ جو ہے that is only limited to the tribal areas آپ یہ مت سوچنا کہ ہماری جو پہنچ ہے وہ صرف ڈیورن لائن کے آس پاس ہے یا بلوچستان میں یا خائبر پختون کا میں نہ ہماری اتنی پہنچ ہے کہ ہم پاکستان کے دل کے اندر کھنجر اتار سکتے ہیں یہ ہماری پہنچ ہے this is the statement that تحریکی طالبان پاکستان has sent unfortunately میں آپ کو بتاتا ہوں unfortunately پاکستان میں اس کے apologists بہت ہیں جو طرف لینے جو طرفداری کریں گے تحریکی طالبان پاکستان کی بہت ہیں اور تحریکی طالبان پاکستان کیا کہتا ہے یہ پاکستانی کو کہتا ہے تم تو مسلمان ہوئی نہیں اسلام تمہیں ہم سکھائیں گے تمہیں بہت اسلام کا عبال آ رہا ہے تمہارے دل میں پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ بڑا اسلام کا عبال آ رہا ہے بیٹا اسلام تو ہم سکھائیں گے تمہیں اصلی اسلام کیا ہوتا ہے اپنے قسم کا اسلام سکھائیں گے بسیکلی جو شریعہ قانون کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں بھارت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شریعہ قانون الگ ہونا چاہی تو تحریک طالبان پاکستان کہتا ہے کہ اگر شریعہ لگانا ہے تمہیں تو پورا لگاؤ شریعہ قانون اگر لگے تو پورا لگے کہہ رہے تم لوگوں نے آدھا لگایا ہے یعنی کہ طلاق کے میٹر میں تم نے بول دیا کہ شریعہ قانون لگے گا پروپرٹی کے ماملے میں شریعہ قانون لگے گا حلالہ کے میٹر میں شریعہ قانون لگے گا لیکن شریعہ قانون تو ایک پورا قانون ہے پوری قانون کی ویوستہ ہے شریعہ قانون it is a holistic sort of Islamic law اس کے interpretations ہیں جس میں جو legal experts ہیں وہ اس کے اوپر اپنا opinion دیتے ہیں it's like a proper judicial system یہ ایسا نہیں ہے اس میں تو پروپر یہ کہا گیا ہے چوری کرے اس کا ہاتھ کٹ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شریعہ قانون کے تحت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے میں موز سے طلاق 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 بولوں تو میں اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن یار اگر میں چوری کروں گا میرا ہاتھ مت کٹنا ہو تحریکی طالبان پاکستان والے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے آدھا شریعہ نافذ کر رکھا ہے پورا ہونا چاہیے طلاق طلاق کر کے بیوی کو چھوڑو اگر تمہیں چھوڑنا ہے تو اگر تم یہ سمجھتے ہوگی یہی شریعہ میں لکھ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں چار شادیاں کرنے تو وہ بھی کرو لیکن ایک بات دھیان رکھنا چوری کرو گا تو ہاتھ کٹے گا اور چوری کر کے بھاگو گا تو ہاتھ اور پیر دونوں کٹیں گے اب پورا نافذ کرو شریعہ اور وہ پاکستان کے آئین کو اس کے کونسٹیوشن کو اس کے سمویدھان کو مانتے ہی نہیں کہہ رہے اب بھوگا سا فراڈ ہے پورا معاملہ اور انہوں نے چڑھا ہی کر دی ان کے اوپر اور یہ سب پاکستان کے ہی جس کو کہتے ہیں یہ زہریلے بیٹ جو ہیں یہ پاکستان کے ہیں یہ انہوں نے ہی بوئے تھے یہ اور اب یہ ان کو کاٹ رہے ہیں تو دوستو یہ تو پہلی خبر ہے دوستو اب آتے ہیں چین میں چین میں جو کوویڈ کا معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے میں اپنے پہلے ویڈیوز میں بول چکا ہوں بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے اور یہ خطرہ بھارت میں بھی آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بھارت میں ہماری ایمینوٹی بلڈ اپ ہو گئی ہماری انٹی بوڈیز کچھ اس طریقے سے بن گئی ہمارا ویکسینیشن پروگرام کچھ اس طریقے سے ایفیشنٹ تھا کی اتنا خطرہ شاید نہ ہو اور سارے ایکسپرٹس بول رہے ہیں اتنا خطرہ نہیں ہے لیکن خطرہ ہے خطرہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آنکڑے کہتے ہیں کہ ایک سے لے کر چین میں 25 کروڑ لوگوں کو کوٹ ہو گیا 25 کروڑ لوگوں کو کوٹ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک سنگل ڈے میں ایک دن تھا جب پیک پہ تھا یہ کوٹ ہی ان ٹھیک سے لے کر 20 دسمبر تک ایک دن جو تھا اُس میں خاص کوئی ایک دن جس میں 37 ملین یعنی کہ 3.7 کروڑ 3 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں کوٹ ہوا چائیں اور ایسا ہو نہیں سکتا چینہ کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے وہ ٹھیک ہے تیبت ہے لیکن چینیز اوکیپائیڈ ہے اس کے ساتھ بارڈر لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے لانو فیکچول کنٹرول ہو سکتا ہے کہ یہ فلائٹ میں لوگ جا رہے ہیں وہ لارہے ہوں اور کونسی سٹرین ہے آگے کونسی سٹرین بنے گی جب کوئی چودری بنا کوویڈ کو لے کے اس کو مار پڑی کہ ہمیں سب پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا چنتا مت کرو ہوگا آپ کو یہ مان کے چلنا ہے ہوگا تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو بھائی سب یہ بی ویری ویری شور ماسکواس لگا کے آپ باہر جائیے اور جو بھی چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ فون پہ آتا رہتا ہے میسجز آتے رہتے ہیں اور سرکار بھی بول رہی ہے سب سٹیٹ گورنمنٹ سنٹریل گورنمنٹ سارے لوگ بول رہے ہیں کیوں بھی پلیز بی کیر فلی پلیز بی کیر فلی میں تو یار شاپنگ مال میں میں کبھی جاتا ہوں یہ نویڈا میں یہ ڈی ایل ایف مال ہے یا لوگ تو ایسے پارٹی منا رہے ہیں جیسے کی مزہ آگیا یا ڈی ایف مال میں گھوم رہے ہیں لوگ بھائی ٹھیک ہے مال چلے تھوڑا سا کنٹرولی اور ایموشنز یار اتنا زیادہ شاپنگ چل رہی ہے گاڑیوں کا ٹرافک جیم ہے اور بھائی کیا چاہ رہے ہو کہ ایک ہی بار نپڑ جائے سارا معاملہ اور سرکار بولے کہ ایک مہنے کے لئے نوک ڈاؤن ہے سوچو کہ بی سلائٹلی دس تینگ بی سلائٹلی کیر فل اینڈ تھوڑا سا آپ لوگ اپنے پریوار کا بھی سوچئے آج جو میجر صاحب کا لہجہ تھا اور سمجھانے کا جو تھوڑا سا قدرے بیتر 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 کیا مطلب نہ ہے تو وہ ہلکا تھا ہلکا نہیں آج جو اس نے باتیں کی ہیں میرے تو دل کو بہت اچھی لگی ہیں تو میجر صاحب نے ساری حقیقت بتائی ہے سب سے پہلے جو ہم بھئی ایڈیا کے جو آرمی کے جو آن شہید ہوئی ہے ہم شہید کہتے ہیں جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے تو اس کے لئے بھئی افسوس کی بات ہے کہ بھئی کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا بھائی ہوگا کسی کا شوہر ہوگا بھئی وہ دیتھ ہوئی ہے تو بھئی ہم دل سے بھئی اس کا احترام کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تو میجر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ احساس تھی ایسی ہیں بھئی حدثہ ہوتے ہیں اس کا کوئی دور نہیں ہے تو بھئی ان کی فیملی کے ساتھ ہماری ہمارے ہاں اندر بھی ہوتے رہتے ہیں جو باہروں میں ایڈیا ہیں کہیں دیرتی رہتے ہیں کی کوئی یہ ہے علاقہ وہ میجر صاحب بتا رہا تھا کہ ہم جہاں بھی چپوسٹ تھی آٹھ گھنٹے چڑھائی کے بعد وہاں ہم پہنچتے تھے میں تو رہا رہا ہے کہ مرتبہ چون کیا تھا کہ اتنی اتنی ڈکتوں کے بعد ہم نید سکھ نید سوتے ہیں بارڈر کے اندر ہمارے بارڈر پر جوان اتنی زیادہ قربانی ہیں اپنی جس ہم پر اتنا متسامل ہے کہ ایک قسم کی زیادتی برداشت کر کے ہمارے لئے ہمارے بارڈر کو سیف رکھتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں سکتے ہیں بھئی ان کو ان کے چھوٹی سی بھی پریشانی ان کے دکھ میں ہمیں شریک ہونا چاہیے اور یہ جو ہمارے چھوٹے لیول کے ہیں پاکستان کے گھر بات کروں پاکستان میں چھوٹے لیول کے فوجی افسراؤں ہیں بھئی وہ بہت بہترین ہیں وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں ہمیں گلہ صرف چاند ایک چاند ایک بڑے جرنیلوں سے فوجیوں سے نہیں کوئی بھی گلہ فوجی تو اپنی ہم پر سنیلٹی سے ہے کہ وہ جو پاکستان خلاف کر رہے ہیں اوپر لیول کا طبقہ ہے نا جو ہمارا ہائی سٹینڈر کا جو میجر ہو اس کے نیچے جو سٹار یا فون سٹار میر جائے جو اپنی سی طرح نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ جو بچا رہے ہیں سپائی یا حوالدار یا وہ جانوں پر کھیل کر ہمارے لیے ہمارے بادوں کو سیف رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم سکھ نیند سو رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اپنے ملک میں چاہے وہ انڈیا ہے یا چاہے پاکستان میں وہ اپنے ملک کے جس ملک کا بھی جس ملکہ بھی ازاد پھر گھوم پیر رہے ہیں صرف انہی جوانوں کے وجہ سے ان کی قربانیوں کے وجہ سے ان کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور اس اس جال میں جو گندی مچھلیاں ان کو بے نکاب کرنا چاہیے جس طرح پاکستان میں چند ایک گندی مچھلیاں ہم ساری فوج کو نہیں کہتے ہم صرف چند ایک کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک کے لیے منی خراب ہوا ہے باقی ہمارے جوانوں کے ساتھ جائے وہ انڈیاں ہوں پاکستان ہر ایک اپنی ملک کے دفاع کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں تو انہی قدر کرنی میں بات کرتا ہوں جو چینہ میں کوئی بھائی وہ بات ہمیں کرنا پہلے جو آپ کے اسلام آباد میں ہوگا ہے بام دماغہ ہوگا ہے ٹی ٹی پی نے کروایا ہے آپ بہی بہت خطرناک alarming situation ہے کہ اسلام آباد محفوظ ترین علاقہ پاکستان کی سمجھتا ہے اسلام آباد میں انٹر ہو جاتی وہ گاڑی میں کہتا ہوں خدا نہ کریں اسلام آباد کی اندر جاری کیا ہے ہے آئی ٹین میں جو ان کا بلاگ ہے کہاں پتر بھائی اس کا ٹرگٹ نہیں پتا آپ کو اس کا ٹرگٹ کوئی اور چیز میں بہت زیادہ مواہ تھا وہ بڑی دہشتگردی سے بڑے نقصان سے بچا گیا تو اس کو بھائی جو ہمارا جو پولیس والا شہید ہوا ہے اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی بڑی دلیل اچھا اپنا بات کر رہے تھے محجز صاحب کے وہ دیوبند مسلمان ہیں بھائی میں ایک کلیر کٹ بات کر دوں جو بم دماغے کرتا ہے اچھا وہ جس مسلح سے جس مذہب سے اسپیشلی وہ مسلمان نہیں ہے اگر اسلام کا وہ اپنے آپ کو پہلوکار کلاتا نا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہمارے اسلام میں تو غیر مسلم بھی ہو ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہے وہ چاہے غیر مسلم ہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے بے گناہ اس کو قتل کرنا اس کو مارنا سامل ہے کہ وہ پوری انسان کے قتل ہے اچھا جو ضرب عزب اور اس کو ایک بات دو تین پریشن رد الفساد رد الفساد کے بات جو میں انہوں نے سلنڈر کیا تھا تو میجے صاحب بات کر رہے کتنے مران خان نے سوا سو بڑی غلطی کیا بھائی وہ جو پکڑا جائے گا اس کو بھئی شرے آم اس کو کوئی انسان کے بچے نہیں ہیں کہ جو جس پر دماغہ کریں کسی کو قتل کریں اور اس کو پر رحم آ گیا بھائی یہ بلندر کیا یہ تو میجر صاحب کا بہت سکتایا ہے کہ ہمیں رکسان بھی آپ کو بتا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہے ایم نیس کی کتاب پر چھوڑا تھا یہ غلط کیا تھا میرے خیال میں جو اگر میں اپنا پوائنٹ آگے دوں کبھی نہیں چھوڑنا دماغوں میں ملاوظ ہوتے ہیں جب وہ کسی مذہب سے ہوں کسی مسئلت سے ہوں ان کو سارے عام چھوڑوں پر انسان نہیں ہوتے میں یا چرا ہاں پر کھڑے ان کی لاشیں ادھر وہ تاکہ پچھلے کو نصیت ہو جائے کہ یار اس طرح نہیں کرنا یہ کوئی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی بے گناہ جان گئے جان کر زیاہ کرتے ہیں ان کو سارے عام چھوڑوں پر لٹکانی چاہیے تو جو دودی عرب میں ہے وہ قانون شرح چلتی ہے ہماری اسلام میں پاکستان میں تو نام کیا نام کی اپنی مرضی میں جہاں جل کرتا ہوں ہمارا ملک تو اسلام پر مکلمے بناتا نا تو اس پر چلتا نہیں ہے شرح پر کوئی بھی نہیں چلتا تو وہی اس ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ آپ کوئی بھی ہم مانتے نہیں ہیں وہ میچر صاحب بات کرتے تھے تو جو اسلامہ سعودی عرب میں پکڑا جائے چوری کرتا ہوا اس کا ہاتھ کار دیتے ہیں اور ادھر یار سرے عام دکانیں کھلی ہوتی ہیں ہمارے ہاں ہی در آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھئی دکان کھول کر کھلی چھوڑ کر نماز پڑھ جاتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی چوری نہیں کرتا تو وہی ہے نا وہ ملک پھر اس کے اچھا قانون ہے بھئی اتنا اگر کرنا ہے کوئی لاغو قانون تو وہ کمپلیٹ کریں اگر آپ شریعہ پاکستان اللہ 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 کی ملک حاصل کیا تو بیویوں کا لحاظ سے کیوں کہ ہم چار بیاں رکھ سکتے ہیں یا بیوی کو طلاق دنی ہو یا پھر یہ بھی چھتر لگانے والے ہیں یہ بھی بات غلط نہیں ہے کہ اگر آپ شریعہ لاغ کر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کمپلیٹ کمپلیٹ کریں کاتے ہاتھ زرداری کا کاتے ہاتھ نوازیو کا کاتے ہاتھ جو مرگی چورے جو بکری چورے وہ جل ہمیں بچارے ساڑھے ہیں جو عربوں کھربوں کا چوراں ان کو ہمارے جو بڑے ججز صاحبان ہیں وہ ریلیف دے رہے ہیں سب نے ریلیف مل گیا سب کو مل گیا جو چور سارے چور تھے اس کو وہ کٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے سب کو بے ریلیف دے دیا تم بھی مارک تم بھی مارک سب کو مارک کروانی جو نیب کا ہم سنتے تھے نیب بھی ہوتا ہے اب نیب کبھی نیب بھی ہوتا ہے پاکستان اور چینہ میں یہ جو صورتہ بنی ہے کوئیڈ کے میں ایک ریپورٹ پڑھا تھا کہ تقریباً وان ٹول ملین یعنی کہ کافی لوگ وہ بلکہ ٹونٹی ملین ٹونٹی ملین لوگ جو ہیں وہ ابھی افیکٹڈ ہو چکے ہیں جو ادھر میں تک ریپورٹ میں آج صبح پڑھا تو اس کے سلحل سے تو یہ لیر انڈیا میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ انڈیا اور محض سب سے پہلے انڈیا میں جائے یا نہ جائے انڈیا میں تھوڑا سا لیندن کم جو پاکستان کو سکوئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کا اور چینہ کا لیندن ہے اور یہ عام دور افت ہوتی ہے انڈیا کا بھی ہے انڈیا کا بھی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ٹرین کے راستے کوئی اس کو بند کرنا چاہیے میں ہمارے ادھر مزاق بڑھاتا تھا کہ کرونا کہاں یا کرونا کدھر کرونا جب ہوا ہمارے قوم میں دو چین چار لوگوں کو ہوا تو پتا چلا کہ یہ واقعہ میں کرونا ہے اور بڑا شنیل کی سمک ہوا ان کی جان تو بچ گئی لیکن جو بہت میں یہ بات کر رہے تھا جو چودری بند ہیں کہ ہمیں کچھ بنی ہوگا کرونا ہے کیا بھئی آپ نے سب سے زیادہ جو فسا ہے وہ چینی فسا تھا چینی نے بولا تھا کہ ہم کلیر ہو چکے ہیں ہمیں کوئی بھی ہمارے کسید نہیں سب سے زیادہ جو پہلے کلین انہوں نے بالا بولا تھا نا میڈیا پر کہ ہم کلیر ہمارے ہاں کرونا نہیں ہے ہم سے شروع ہوا تھا ہم نے کلیر کیا اور سب سے زیادہ جو کیسز ہو رہے ہیں وہ چینہ میں ہو رہے ہیں پورے ملک میں اب اس وقت سیف ہے کوئی اتنے نہیں ہے ایشو تو بھئی یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور انڈیا کے لیے کہ ان کو چاہیے کہ چینہ سے بھی اپنا انڈیا کو بھی سیف اپنے سیکیورٹی کے کرنے چاہیے کہ انسان مات اور تمام کو اپنا آپ سے سیف کرنے چاہیے جو گورنمنٹ حدایہ دیتیس پر عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے